اسلام علیکم چاوری ون آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چنل چاک انڈرسٹر اکیڈمی پر ہم امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوں گے تو آج جو ہے ہم محمد سیند آزاد کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ نظم گوئی کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے تو ایک تو ان کی عدوی خدمات کا جائزہ لیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے ان کی حالات زندگی کو بھی دیکھیں گے تو چلے دیکھتے ہیں محمد سیند آزاد کے بارے میں جو ہے تو سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں گے محمد سیند آزاد کی پیدائی جو ہے کب ہوئی ہے تو اگر ہم بات کریں گے آزاد کی پیدائی جو ہے دہلی میں اٹھارہ سو تیس کو ہوئی تھی تو اٹھارہ سو تیس میں کو جو ہے محمد سیند آزاد دہلی میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو تیس میں جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے تھے محمد حسین آزاد تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ان کے والد کا نام جو ہے مولوی محمد باکر جو ہے ان کے والد کا نام تھا جنہوں نے 1837 ECW میں دہلی سے پہلا اکبار نکالا جس اکبار کا کیا نام تھا پہلے اردو اکبار جو ہے ان کے والد نے نکالا تھا اردو اکبار محمد باکر نے نکالا تھا جو کہ آزاد کے والد تھے 1854 ECW میں محمد حسین آزاد بھی اس میں ایڈیٹر کے حیثیت سے شریک ہو گئے تو بات کریں گے 1854 ECW میں جو ہے اس اکبار میں جو ہے ایڈیٹر کی حسین سے جو ہے محمد حسین آزاد بھی کیا ہوئے تھے شریک ہوئے تھے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے آزاد کا خاندان جو ہے ایران سے کشمیر آیا تھا ایران سے کہاں آئے تھے کشمیر آئے تھے اور شاہ عالم ثانی کے اہد میں دہلی آ گیا تھا تو بات کریں گے آزاد کا جو خاندان ہے ایران سے کہاں آیا تھا ایران سے کشمیر آیا تھا اور شاہ عالم ثانی کے اہد میں دہلی آ گیا تھا کس کے عہد میں شاہ عالم ثانی کے عہد میں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے آزاد کے دادا کا جو نام تھا کیا تھا محمد اکبر جو ہے ان کے دادا کا نام تھا اور ان کے جو والد کا نام تھا وہ تھا محمد باقی جیسے کہ ہم پہلی ڈسکس کر چکے ہیں اور جو آزاد کی والدہ تھی والدہ کا کیا نام تھا امانی بیگم آزاد کی جو والدہ تھی جس کا کیا نام تھا امانی بیگم جس کا نام تھا تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے محمد باکر جو ہے دلی کالج میں تعلی مکمل کرنے کے بعد وہی 1428 اسوی میں مدرس مقرر ہوئے تھے مدرس مقرر ہوئے تھے 1828 میں 1828 میں تو محمد باکر جو ہے دلی کالج میں تعلی مکمل کرنے کے بعد وہی جو ہے 1828 اسوی میں مدرس مقرر ہوئے تھے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے آگے محمد باکر نے جو ہے ایک اکبار دہلی اکبار کی نام سے کب جاری کیا تھا تو 1936 1936 سیسی میں جاری کیا تھا جسے اردو کا پہلا اکبار ہونے کا شرف حاصل ہے اس کو جو ہے اردو کا پہلا اکبار ہونے کا شرف کیا ہے حاصل ہے تو بات کریں گے 1840 سیسی میں جو ہے اس کا نام اس میں ذرا سی تبدیلی آگئی تھی اور نام کیا رکھا گیا تھا دہلی اردو اکبار پہلے نام کیا تھا پہلے جو نام تھا دہلی اکبار تھا اس کے بعد کیا نام رکھ دیا گیا تھا تو اس کے بعد جو اگر ہم بات کریں گے نام رکھ دیا گیا تھا دہلی اردو اکبار جو اس کا نام رکھ دیا گیا تھا 1840 سیسی میں تو اسی نام سے جو ہے شائع ہونے لگا تھا اردو دہلی اردو اکبار کے نام سے شائع ہونے لگا تھا یہ اکبار اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے 1857 اسوی کو بہادر شاہ زفر کی تجویز پر دہلی اردو اکبار کا نام بدل کر اکبار الزفر رکھ دیا گیا تھا بہت ہی ہے میں اس سے پہلے اگزائم میں ایک کوشن بنا ہے تو 1857 اسوی کو بہادر شاہ پہلے ہم دیکھیں کہ 1840 میں اس کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا کیا رکھ دیا گیا تھا دہلی اردو اکبار تو بات کریں گے اس کے بعد 17 سال بعد جو ہے آپ کو بہادر شاہ زفر کی تجویز پر اس کا نام کیا رکھ دیا گیا تھا اس کا نام بدل دیا گیا تھا کیا نام رکھ دیا گیا تھا دہلی اردو اکبار کے بجائے جو ہے اس کا نام رکھ دیا گیا تھا اخبار الزفر اس کو آپ یاد رکھیں گے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے محمد باکر پر دہلی کالج کے پرنسپل مسٹر فرانس ٹیلر کے قتل کی الزام کی وجہ سے دہلی اردو اکبار بند ہوا تھا کب ہوا تھا 1857 میں تو محمد باکر پر دہلی کالج کے پرنسپل یعنی کہ ٹیلر کی قتل کی الزام کی وجہ سے اگر ہم بات کریں گے اس اکبار کو بند کیا گیا تھا دہلی اردو اکبار کو 1857 اسوی کو بند کیا گیا تھا اس کے بعد اگر بات کریں گے آزاد پہلی اور آخری بار ایران کب گئے تھے تو 1885 میں اگر ہم دیکھیں گے آزاد پہلی اور آخری بار ایران گئے تھے 1885 میں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے آگے حکومت ہزنے محمد حسین آزاد کو شمس العلما کا خطاب کب دیا تھا تو 1887 میں تو 1887 میں شمس الولمہ کا خطاب ان کو دیا گیا تھا آزاد کو حکومت ان کی طرف سے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے آزاد کو اردو کا پہلا تاریک نویز جو ہے مانا جاتا ہے تو اردو کا پہلا تاریک نویز آزاد کو مانا جاتا ہے بہت ہی اہم ہے محمد صلیب آزاد نظم گوئی کے حوالے سے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کی تصنیفات جو بہت ہی اہم ہیں جیسی کہ آب حیات ہے اب سبھی کو پتا ہے اس کے دو ایڈشن ہیں پہلا جو ایڈشن ہے ایٹین ہنڈ ایٹی ہے اور دوسرا جو ایڈشن ہے ایٹین ہنڈ ایٹی تھری ہے تو اس کے بعد نیرنگی خیال اس میں دو حصے ہیں نیرنگی خیال میں آگے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد سخندان فارس ہے یہ بھی دو حصوں میں ہیں نگارستان فارس ہے دربار اکبری ہے جانورستان ہے مجموعہ نظم اردو ہے قصص الہند ہے قوائد اردو ہے دیوان زوک ہے ابتدائی درسی کتب اردو ہے اس کے علاوہ کافی ان کی تصنیفات ہیں جیسے فارسی کی پہلی درسی کتاب ہے نیسیت کا کرن فول یہ ساری ان کی تصنیفات ہیں بہت ہی اہم ہیں تو آگے بات کریں گے جو ان کی کچھ ڈرامے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں گے تو آزاد کی کچھ ڈرامے ہیں جیسے اکبر ہے محل سرا ہے مور پنک ہے فٹ پاٹ کے شہزادے چاروں ان کی کیا ہے ڈرامے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نیرنگ خیال تمثیلی مضامین کا کیا ہے مجموعہ ہے جس کے ہم اوپر بات کر چکے ہیں نیرنگ خیال کے بارے میں اس کے دو حصے ہیں یہ تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے جو دو حصوں پر کیا ہے مشتمل ہے تو نیرنگ خیال میں کل کتنے انشائے شامل ہے تو تیرہ انشائے اس میں شامل ہے تو پہلے حصے میں جو ہے آٹھ انشائے انشائے شامل ہے اور دوسرے میں پانچ انشائے شامل ہے تو آگے بات کریں گے جیسے کہ پہلے حصے کی بات کریں گے نیرنگ کے خیال جو ہے حصہ آول میں کتنے انشائے شامل ہے تو آٹھ انشائے شامل ہے جیسے آگاز اور فرنچ میں باغ علم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا یہ پہلا ہے دوسرا جو ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ تیسرا ہے گلشن امید کی بہار سیر زندگی علوم کی بدنقصی بھی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کے علاوہ جو ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کے بعد علمیت اور زکاوت کے مقابلے اس کے علاوہ شہرت عام اور بقائی دعوم کا دربار یہ آٹھ انشائے ہیں پہلے حصے کے اندر تو دوسرا جو حصہ ہے نیرنگی خیال کا اس کے اندر جو ہے پانچ انشائے شامل ہے دیکھتے ہیں کون کون ہے تو پہلا جو ہے جنتل حکمہ دوسرا ہے خوش طبعی اور تیسرا جو ہے نکتہ چینی اس کے بعد مرکہ خوش بیانی اور سیر ادم یہ پانچ انشائے دوسرے حصے میں کیا ہے شامل ہے تو اس کے بعد بات کریں گے جو آزاد کے متعلق کچھ مختلف آرہ خیالات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو پہلا جو ہے اگر ہم دیکھیں گے آزاد میں تنقید کا مادہ بلکل نہیں تھا یہ کس کا کول ہے آزاد میں تنقید کا مادہ بلکل بھی نہیں تھا یہ کس نے کہا ہے تو آزاد کے بارے میں کلی مدین احمد کا یہ کول ہے اور دوسرا کول جو ہے کس نے آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ اردو ساری کس نے آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ آزاد گب بھی ہانگ دے تو وہی معلوم ہوتی ہے یہ کول جو ہے شبلی نومانی کا ہے شبلی نومانی نے کہا ہے آزاد کے بارے میں یہ کول تو تیسرا جو ہے آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کس نے کہی تھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے تو اگر ہم بات کریں گی کال جو ہے کلیم مدین احمد کا کال ہے آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم مدین احمد نے کہی تھی تو اس کے بعد جو ہے آزاد جو ہے محمد سن آزاد نصر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں یہ کس نے کہا ہے رام بابو سیکسینہ کا یہ کال ہے آزاد نصر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نصر لکھتے ہیں تو رام بابو سیکسینہ کا یہ کال ہے تو آخر میں دیکھیں گے جو لاسٹ والا ہے کلیمو دن احمد نے آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشاء پردازی کو بتایا ہے کلیمو دن احمد نے جو ہے جو محمد سین آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب بتایا ہے کلیمو دین احمد نے ان کی انشاء پردازی کو بتایا ہے یعنی کہ آزاد کی انشاء پردازی کو بتایا ہے کلیمو دین احمد نے سب سے بڑا عیب تنقید کا سب سے بڑا عیب بتایا ہے تو یہ تھا آزاد کے بارے میں ان کی حالات زندگی اور ان کا عدوی خدمات آج کی کلاس میں ہم نے کور کر دیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹر کلاس میں ہم ان کے حوالے سے کچھ اہم سوالہ لے کر آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ